ساتھ موجود ہے فلم ایکٹریس نکنج ملک اپنی ماں کے ساتھ جنہوں نے آروپ لگائے ہیں اپنے چاچا پر اپنے چچرے بھائیوں پر اور اب بھی آروپ لگا رہے ہیں اپنے پتا پر ان کے پتا ہمارے ساتھ اس وقت لگاتار بنے ہوئے ہیں نکنج بریک میں جانے سے پہلے آپ اپنے پتا سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے جی پرتیوش آروپ میں نہیں لگا رہی ہوں اپنے پتا پر میں نے تو اب تک اپنے پتا کو بہت بچا کے رکھا ہوا تھا آروپ میرے پتا میرے اوپر لگا رہے ہیں دیکھیں جہاں تک ہے پروپٹی کا سوال اور یہ میں آخری بار میڈیا میں اس بات کا جواب دے رہی کیونکہ پروپٹی مددہ نہیں ہے میرے میڈیا بانے کا مددہ یہ تھا کہ میری فیملی کی سرخشہ اس وقت خطرے میں ہے اور اس چیز کو پروپٹی کا چادر اور کے زبردستی اپنے ککرموں کو چھپانے کی کوشش کی جارہے ہیں اس کرمینل ٹیم کی جنہوں نے خود یہ کام کیا اور میرے فادر کا برین واش کیا ہے پروپٹی فرسٹ اوپال کسی نے زبردستی نہیں کرائی تھی کل مسٹر ملک نے خود on the record میڈیا میں بولا تھا کہ انہوں نے اپنی پروپٹی اپنی اچھا سے اپنے بچوں کے نام کی ہے مسٹر ملک آپ پہلے شانتی سے سوچ لیجے ویٹ کے کہ آپ نے خود دی تھی یا زبردستی لی گئی تھی بار بار اپنے مانسک سنتولن کا ادھارن مجھ دیجے دنیا کو اگر آپ کو اتنی پروپٹی اگر آپ پہ اتنی زور زبردستی تھی تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا آج کل میجسٹریٹس آپ کے سامنے جا کسی گنیچرز کرنے پڑتے ہیں آپ کو دکت تھی تو آپ کو اس وقت بیروت کرنا چاہے تھا اس کے بعد آپ نے کبھی اپلیکیشن میری لگائی اگر آپ کو اتنا بیروت تھا تو آپ اپنے شانت کیوں بیٹھیں دوسرے بات ووٹر کارڈ آپ کے پاس دو ہیں آپ دو جگہ ووٹ ڈالتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہم آپ کی اولاد ہیں اس بات کا ریکارڈ سرکار کے پاس ہے سیلڈ فائلز ہوتی ہیں جو کوٹ کے آدیش پہ کھولی جائیں گی ہم ریکویسٹ ڈالیں گے تیسری بات آپ نے کہی تھی کہ ہم آپ کو مانسک سنتولن کا شکار بتا رہے ہیں ایسا ہم نہیں بتا رہے ایسا آپ نے خود لکھے اپنے دپارٹمنٹ میں اپلیکیشن لگائی ہوگی ہے ابھی آپ کے بھائیوں کے جو کھکرم ہیں جتنی خاندان آپ کا کمال کا ہے یہ بات میں نے اب تک اپنے مو سے نہیں کی کیونکہ ایک لڑکی کو شعبہ نہیں دیتا لیکن آپ کے سالے نہیں ایک سیکن آپ کے سالے اور میرے ماما یہاں موجود ہیں جو آپ کے پوری خاندان کی تو اب تک آپ نے فلموں میں اور ٹی وی سیریلز میں فیملی ڈراما دکھا ہوگا اور ٹرامے میں کہانی مٹوش دکھا ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت ایک فلم انڈسٹر کی ایکٹریس اور ٹی وی سیریلز میں بھی آپ نے انہوں کو دکھا ہوگا نکنج ملی کا ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے اوپر ان کے پتا نے آرخ لگایا ہے کہ یہ ان کی پیسے کے لیے ان کی جان لے سکتی ہیں جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں میرے پتا کا برن واش ان کے چاہ چانے کر دیا ہے نکنج آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھے اپنے پتا سے جی میں پتا سے سوال نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ پتا سے تو جیسے پتا بے گہرت پتا سے میں بدنصیب لڑکی کیا سوال کروں گی میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جن بھائیوں کی پیروی میرے پتا کر رہے ہیں اپنے چچے رے بھائیوں کی پیر بھی ان کی فیملی ہسٹری کتنی رنگین ہے اس کی ایکسپینیشن آپ میرے ماما جی دیں گے کیونکہ مجھے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا سو ای وڈ لائک ہیم ٹو ٹیلٹ بتائیے پرتیوز جی ابھی پرسو جی نیوز پہ پروگرام آیا ہوا تھا اس میں کچھ خاپوں کے چودری بھی آئے ہوئے تھے وہ بے فیجولی پنچائتی بنے گھومتے رہتے ہیں کسی کے اتحاس کا بتا نہیں کرتے وہ بتا رہے تھے کہ مہابیر سنگھ بہت اچھے آدمی ہیں میں مہابیر سنگھ کی اسٹری آپ کو بتاتا ہوں جب ان کی سادھی ہوئی تو انہوں نے اپنی پتنی جو ہماری بہن ہی لگتی تھی رشتے میں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تیرے سال وہ اپنے گھر میں رہی ہیں وہ اتنا اور تو کا سمبان کرتے ہیں تو تیرے سال تک انہوں نے اپنی بی بی کو کیوں چھوڑے رکھا ان کے چھوٹے بھائی ہیں دلی میں ان کا بیٹا ہے ابھی چھ سات سال پہلی بات ہوں گی ایک گھر میں نابالک نوکرانی تھی اس کو ریپ کر کے اس کی ہتیا کر دی وہ بعد میں لے دے کے وہ کسی طرح پروگرام انہوں نے دبا لیا اس کو کیس کو گریبوں کو ایسی دبا جاتا ہے دیس میں ویسے ہی یہ اشتری ہے اس پریوار کی وہ جمین کی باتیں کرتے ہیں بار بار کہ جمین بیچنے سے روک رہے تھے ان کے چھوٹے بھائی کی جمین انہوں نے خود خریدی ہوئی ہے اس جمین کو بیوے ہمارے بھائی صاحب کو بیکا کر کے ہمارے مہمان بہنوی جو ہیں مندے سندے ریٹ میں وہ اپنا بھکانا چاہتے تھے بچے ان کے قبضے میں آنی رہے تھے اس لئے دبا جا رہا ہے سب میں نکونج میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پتا سے سوال کریں کیونکہ آپ کے پتا نے کہا کہ وہ جو ہے نکونج میری بیٹی وہ پیسے کیلئے سب کچھ کر رہی ہے اور اور بھی کئی سارے کمبھیرارو آپ پر لگا رہے ہیں آپ کے پتا دیکھیں دنیا جانتی ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں فیشن انڈسٹری سے ہوں میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں اور اس وقت میں فلم انڈسٹری میں ہوں یہ دونوں ہی انڈسٹری میں کتنا پیسہ ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس انڈسٹری میں لوگ آتے ہی پیسے کی چکا چون کو دیکھ کر ہیں اس انڈسٹری میں اتنا پیسہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر ایک ریبن کاٹنے بھی جائے نا تو آپ کو اسی وقت ہاتھ میں لاکھوں روپے تھما دیے جاتے ہیں ایسے انسان کو بیس تیس لاکھ روپے کے لیے اپنے پتا کی حتیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل بے بنیادلزام ہے جو میٹر ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ مہاویر سنگھ اور امید سنگھ کے خلاف اس کمپلینڈ کو دبانے کی پولیس بے انتہا کوشش کر رہی ہے میرا سوال اب پولیس مہک میں سے ہے کمپلینڈ میں نے فائل کی تھی کمپلینڈ میں نام مہاویر سنگھ اور امید سنگھ کا تھا پولیس بار بار راج پال ملک کو بلا کر کیوں بٹھاتی ہے ان سے کیوں سمپر کیا جاتا ہے میں بالگ ہوں اپنی زندگی کے سارے فیصلے لینے کا حق مجھے خود ہے میرے بیہاں پہ کوئی اور میرا فیصلہ نہیں لے سکتا ہے یہ بھارت کا سمویدھان مجھے حق دیتا ہے تو پولیس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ میرے فادر کے کہنے پر میری کمپلینڈ پر ایکشن لیے جائیں اگر میری جگہ میرے فادر مجھے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو پھر جو ایسے چوہ ہیں مستر منوت سنگھ ان سے کہیے کہ اپنی سیٹ پر اپنے فادر کو لاکے بٹھا دیں اور خود جا کے گھر بیٹھ جائیں اگر فادر اسی آپس میں فیصلہ کریں گے تو میرے فادر اور ان کے فادر آپس میں بیٹھ کے ایک ساتھ فیصلہ کر لیں گے ان کی وردی پہننے کے اور اسیٹ پر بیٹھنے کے کوئی زورت نہیں ہے اگر فادر کے کہنے پر آپ ایک بالک انسان کی کمپلینڈ نہیں سن رہے ہیں ایک لیڈی کی کمپلینڈ نہیں سن رہے ہیں اگر اگر ایک آدمی کے کہنے پر غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ غلط لوگ جو گاؤں میں کرمینل ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں اگر آپ گاؤں میں جا کر اس کی انکوائری کریں تو آپ کو آدھے گاؤں کے لوگ بتائیں گے کہ ان کا کمپلینڈ ریکارڈ کیسا ہے ابھی میرے ماما جی نیجا ساتھ آپ سن رہے ہیں آپ کی بیٹی جو آپ پر آروپ لگا رہی ہیں ہاں میں سن رہا ہوں لیکن اتنے سوال ہیں جن کا میں ایک مینٹل آدمی کیسے جواب دے سکتا ہوں ون بائی ون پٹ اپ کوششن کرے تو میری سمجھ میں بھی آ جائے چلے ایک ایک کر کے آپ ان کے سوالوں پر جواب دیجئے پھر اتنے سوال میں کیسے دے سکتا ہوں چلیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتی چلیے ایک ایک کر کے مستر ملک ایک ایک کر کے آپ سے سوال پوچھتی ہوں میں سب سے پہلی بات تو آپ کو شاید پتا ہوگا کہ کل میرا برث رے تھا دنیا میں دیش ویدیش نے مجھے فون کالز آئی وش کرنے کے لیے آپ کیسے بے گیرد باپ ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو آج تک بردے وش نہیں کیا کل میں رو رہی تھی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے میرا برث دے میرا جنل دنیا میں بہت دیتا دوسری بات دوسری بات مجھے بولنے کیسے آپ بہت بول چکے مجھے بولنے کیسے ملک ایک سوال جواب نہیں دے سکتا آپ دے نہیں سکتے کیونکہ آپ کے بات دینے کے لیے جواب ہے نہیں آپ اپنے کرمینل بھائیوں کا کیس دبانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں میں بالک ہوں آپ کو کیا حق ہے کہ آپ میری اپلیکیشن ویڈراؤ کریں کس نے حق دیا آپ کو بھارت سرکار حق دیتی آپ کو یہ کہ آپ اپنی بالک بیٹی کے اپلیکیشن ویڈراؤ کریں گے آپ ان کرمینلز کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کے بھائیوں کے سب کے اوپر کرمینل ریکارڈ ہے آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات اور اب بہت جلدی آپ کے اوپر بھی بننے جا رہے ہیں فوجری اور فرود کی کیسز کیا مجھے ٹائم ملے گا بلکل بلکل راجبل جی اپنے بات رکھیا آپ کے بھائیوں کی منٹالیٹی آپ نے کل خود بولا تھا کہ تین بیٹیوں کے اوپر ایک بیٹا پیدا ہو گیا تھا اس لئے پردان جی پارٹی دے رہے تھے ان تین بچیوں کے پیدا ہونے پر تو پارٹی نہیں دی تھی آپ کے پریوار کے لوگوں کی سوچ ایسی ہے جہاں لڑکی کے پیدا ہونے پر اس کو مارنے کی منشا بنائی جاتی ہے میں خود جس دن پیدا ہوئی تھی آپ بارہ گھنٹے مجھے دیکھنے نہیں آئے تھے جبکہ آپ کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے آپ دنیا کے سب سے بے گیرال باپ ہیں میں نے آپ کا نام اب تک پریس میں نہیں لیا تھا کیونکہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں میں اپنی بیٹیوں نے کی مریادہ بنا کے رکھی ہوئی تھی لیکن آج آپ نے اپنے پتا ہونے کی اور پتیوں نے کی ہر حض پاک کرتی ہے راج پاہ جی جواب دیجئے میں ایک کوشن کا جواب دوں گا سب کا نہیں میرے تو یاد ہی نہیں رہی ہے کیا کہہ رہی ہے جس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب دیجئے راج پاہ میں کس کا جواب دوں چلی آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے آپ کے بھائی کرمینلز ہیں آپ کے بھائی ہمیں دھمکاتے ہیں آپ کیسے بات ہیں جو اپنی بیٹی کے خلاف کھڑے جس وقت میں جس مسئیبت کے وقت میں آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ ہونےجی ایک بچی ہمیشہ اپنے پتا کی طرف دیکھتی ہے کی مصیبت میں پتہ ساتھ دے گا آپ کیسے باپ ہیں آپ کرمنلز کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی بیٹی کے خلاف کیا آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں اس بات کا جواب دیجئے بھائی ایسا ہے ان کا باشن بہت لمبا چوڑا ہو گیا بریز میں اگر ہو تو میں جواب دوں آپ جواب تو نہیں جینا پوچھے یہ دس کوشن رسول رہے ہیں ملک صاحب آپ کے پاس جواب ہی نہیں دینے کے لیے آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں آپ کرمنلز کا ساتھ دے رہے ہیں آپ پولیس کو اس کا کام کیوں نہیں کرنے دی رہے آپ کیوں میں سے دبا کے پیسے دے کا کیس دبانے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار پہلی بار آپ نے اپلیکیشن بند کروائی تھی ایک بار ان کو ہی بولنے دیجئے دوارہ آپ پولیس میں بات شکر رہے ہیں اپنے پاپا کو بولنے دیجئے راج پال جی بولیے ہاں زیادہ بولنے سے کوئی بڑا ہو چاہ اچھا ہو بڑا آدمی نہیں بنتا یا سچ آدمی نہیں بنتا یہ مجھے جیدہ بولنے جیدہ بولنے ہیں پریس کر رہی ہیں مجھے ایکسائٹ کر رہی ہیں میں بلکل بھی ویسی لیتنے ہی ہوں جہاں تک ان کا یہ کہہ رہے ہیں بھائی کریم نل ہے ان کا ریکورٹ چیکھ رہا لیا جائے ہاں جی کراتے ہیں آپ کا ریکورٹ ساری دنیا کے ساتھ ہے بارہ سال آپ کے ریسپے بھائی نے اپنی وائیس کو چھوڑ دیا تھا یہ عورتوں کی عزت ہے وہ انسان اپنی وائیس کی عزت نہیں کرتا آپ کو اپنی وائیس کی عزت نہیں کرنے دی کبھی اس کے گھر میں تین پوتیاں پیدا ہوتی تو وہ پوتا ہونے کی خوشی مناتا ہے وہ انسان اتنی عزت کرتا ہے عورتوں کی وہ دوسروں کی بیٹیوں کو سرے آم گالیاں دیتا ہے آپ گالی سننا چاہیں گے میں پبلک ٹیلیویزن پر بولنا نہیں چاہتی ہوں اتنی گندی گالیاں جو لوگ سن بھی نہیں سکتے آپ کے جو دوسرے بھائی ہیں جن کو آپ سپورٹ کریں ان کے اوپر ریپ اور مرڈر کا الزام تھا جو زبردستی دبایا گیا پیسے دیکھیں جیسے آپ آج میرا کیس دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے یہ بھائی کل کو میرا مرڈر اور ریپ بھی کر سکتے ہیں اس بات کو آپ جانتے ہیں ان کے خود کی بہو کو انہوں نے بھگا دیا تھا گھر سے ان کے بیٹے کی زبردستی شادی کرائی وہ ان کا جواب ہے سننا ضروری ہے ان کا جواب ہے جاننا ضروری ہے راچپال جی بہت سنگین یہاں پر الزام لگایا آپ کی بیچی نے جواب دیجئے میں بار بار میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک الزام کا ہی تو جواب دوں گا سو کا تو نہیں دوں گا یہ مجھے سانچین لینڈ دے رہی ہے ایک کوششن میں بیس کوششن کو ٹپ کر رہی ہیں ایسا کون سا دیمان آدمی ہے انڈیا میں اب جو سب کوششنوں کا ایک ساتھ جواب دے دے گا میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ یہ لکھائیں آپ تو ملیسہہ ملیسٹ کر رہے ہیں آپ پر آگے لیشنوں نے ایک ساتھ جواب دے دے گا ایسا ہی ہی بات کو بار بار آپ گھائی جا رہے ہیں باز اگر آپ اتنے صحیح انسان ہیں حرید صاحب اگر آپ اتنے صحیح انسان ہیں تو آپ کے خود کے سگے بھائی یا آپ کے خلاف خواہ ہیں آپ کے خود کے دونوں سگے بھائی آپ کے خلاف خڑے ان کے اوپر آپ نے ان لیگل مقدمے کا رکھے آپ نے ان کو زبردستی کوٹ میں پس آیا ہوا ہے آپ محاویر سنگھ کی اللیگل زمین پر قبضہ کروانے کے لئے پچھلے سے پچھلے مہینے گاؤں گئے تھے آپ اس کو گھروا کے آئے تھے آپ سرکاری افسروں کے اللیگل کام کرتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آپ چندگر کا ٹور لگاتے ہیں اور آپ چھٹیاں گاؤں میں بتا کے آتے ہیں کیا آپ کے دپارٹمنٹ کو یہ بات معلوم ہے یا میں بتاؤں آپ جا کے آفیس میں رکھتے نہیں ہیں ساڑھے پانچ بجے کے بعد آپ کا آفیس میں رکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا آپ آفیس میں رہتے ہیں راجبال جی راجبال جی کس تو جواب دیجئے آپ کے ساتھ باتوں کا جواب ہی نہیں ہے دینے کے لئے آپ کے ساگے بھائی راج کیوں آپ کے خلاف ہے راجبال جی آپ پر کئی سارے آروپ لگ رہے ہیں کس تو جواب دیجئے رکھ رہی ہے بولتے تھا میں میں کیا کہوں جی میں جواب کس بات آپ کو بھی سنا پڑھے راجبال جی بول لو کس بات کا جواب دوں اچھا آپ اس بات کو جواب دیں اگر آپ اتنے صحیح انسان ہیں تو آپ کے خود کے ساتھ بھائی آپ کے خلاف کیوں کھڑے ہیں آپ کا ہر ساتھ بھی ساتھ بھائیں حسنigon تمہاری ممی کے ساتھ بلڈ ریشن نہیں ہے وہ دوسرا بلڈ ہے وہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اگر وہ کریمنا لے بھائی سکت کرائیے پہلے جب میں جواب ہوں گا جی نیکن جا کو سن رہی ہے راج پال جی تو چپ کرائیے جی 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 آپ بولیں کیا سن رہی ہے یہ بولتے یہ پھر شروع ہو جاتی ہے آپ بولیں راج پال جی آپ جواب دیجئے اگر میرے بھائی اس کو کریمنا لگتے ہیں تو یہ انکواری کرا سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو اگر یہ کہتے ہیں میں ہریانا گورنمنٹ سے چارل شیٹ ہیڈ ہوا تھا تو اس نے بری بھی کر دیا چارل شیٹ کے بعد چارل شیٹ کی چارل شیٹ ہوتے ہیں بلیم لگتا ہے تو چارل شیٹ کا جواب دیا جاتا ہے پروپر چینل میں میں بول نہ ہوں چارل شیٹ کا جواب دیا جاتا ہے بری ہو جاتا ہے انسان سرکار کہ دے بھائی پھر اس میں کیا بلیم لگا ہے یہ تو نوکرے میں چلتا رہتا ہے چلی اس کی بات میں دو دلتا ہوں یہ انکواری کرا سکتی ہے یہ انکواری کرا سکتی ہے اور آپ کے محاویر سنگھ پردان نے جو اتنے بڑے دیتا ہے اپنی پتلی کو بارہ سال کیوں چھوڑ دیا تھا اتنی عزت کیوں کرتے ہیں وہ عورتوں کی اسی نہیں زیادہ عزت کیوں ہے آپ کے گھر میں عورتوں کی جو محاویر پردان بارہ سال اپنی پتلی کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا تھوکر مار کر ایک بستو کی طرح ان کے گھر میں تین پوتیاں پیدا ہوئی ہمیں خبر بھی نہیں آئی تھی پوتا پیدا ہوا تو اس کی ساری تھی خوشیاں منائی گئی اور آپ سارے بڑے ماں پہ گئی تھے سیلیبریٹ کرنے کے لئے شرم آنی چاہیے آپ کو آپ کے گھر میں عورتوں کا اتنا بندہ حال ہے یہ ماملہ تو مہیلہ آئیوگ میں جانا چاہیے آپ لوگوں کے گھر میں جس طرح عورتوں کو ٹھریٹ کیا جاتا ہے نا یہ ماملہ مہیلہ آئیوگ میں جانا چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ نے زندگی میں کبھی آپ کے گھر والوں نے چینزہ نہیں جینے دیا میں پیدا ہوئی تھی تو ان کو پروبلم تھی میں پڑھائی کرتی تھی تو ان کو پروبلم تھی آج میری پروفیشنس ان کو پروبلم ہے اور آپ لوگ میرے پیر کی بیڑیاں بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو مہیلہ آئیوگ میں جاتا چاہیے